دوستو میں ہوں منوز اور آپ سبی کا سواگت کہتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیو چینل ایم ایس روک فنٹیسی کرکیٹ کے اوپر اور ابھی ہم جس مقابلے کے بارے میں بات کریں گے شیپیل کا سیمی فائنل فرسٹ مقابلہ کھلا جائے گا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے فل پرڈکشن آپ کو دینے والا ہوں اس کے اندر میں آپ کو بائش لکپکے یا سے ایکسین ٹونٹی ٹو اپلیکیسن کے بارے میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے ہم پلائنگ لے ان کے بارے میں بات کریں گے کون سا پلائر کیا پردسن کر کے آ رہا ہے پیچھے ان کے بارے میں بات کریں گے جو جو پلائر بڑیہ پر فرمانس کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور یہاں سے گراؤنڈ کے بارے میں بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے تو گائز چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے گائز اگر آپ ہمارے ٹیلیگرام کے اندر نہیں جڑے تو ٹیلیگرام کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی وہاں سے ضرور جڑ جائے گ ڈسکرپشن کے اندر نہیں جوئن کیے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو جوئن کر لینا ہے یہاں سے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر یا آپ کو لنک مل جائے گی یا آپ کو ٹوپ کومنٹ کے اندر بھی لنک مل جائے گی دونوں کے ٹیلیگرام کے اور یہاں سے ٹیلیگرام کی اور وہاں پہ ریفر کورٹ آپ کو ڈال دینا ہے جس کا فائدہ آپ کو بینیفیٹ آپ کو اور فیچر کے اندر بہت سارا ملے والا جس سے ہم گیو وغیرہ بھی یا کوئی بھی آپ کو دکت وغ بھی جا سکتے کیونکہ میں بولتا ہوں ڈائرک لی بات کیونکہ فری میں ہی آپ کو جوئن ہونا ہے فری میں ہی آپ کو سب کچھ کرنا ہے پیڈ کسی سے بھی نہیں لینا ہے تیم سو سے پہلے ہم وینیو کے بات کریں گے تو وینیو رہنے والا ہے وارنر پارک بیسٹری ایسٹی کٹس کے اندر یہ مقابلہ کھیلا جائے گا اور یہ کن دو ٹیموں کے بیچ میں مقابلہ کھیلا جائے گا یہ کھیلا جائے گا سینٹ لوسیا کینگ سورسٹی ٹی کی آر ٹری باغو نیٹ ری� رائز اور یہاں پہ فاسٹر کو پانچ وکیٹ اور سپین کو ایک وکیٹ ملی تھی اس کے بعد میں اگر ایسے بات کریں جو نیچے والے مقابلہ ہے یہاں پہ 29 مقابلے کے اندر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ چیز نہیں ہوا تھا لیکن 30 مقابلے کے اندر چیز ہو رہی ہے دو مقابلے کے اندر چیزنگ نہیں ہوتے اس کنڈیسن میں اگر بتاؤں جو ابھی جسے ٹائم یہ میچ ہو رہا تھا وہاں پہ میں کہوں گا چیزنگ تھوڑا سا میں کہوں گا ایجی کہوں یا میں کہوں اگر گرمی کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ تھوڑا سا میں کہوں تھوڑا کمزور ہے لیکن یہاں پہ آپ کو چیزنگ تھوڑے سی میں کہوں گا آسان رہے گی لاز کے کچھ میچز کو دیکھتے ہوئے لیکن میچز الگ الگ ٹائم کے بیش کے اوپر تھے ٹائم کوئی فکس نہیں تھا ان کا ان کا مطلب 12 بجے تھا کوئی کوئی شاڑے چار تھا تو شیم ٹائم کے اوپر نہیں تھے تو یہ دیکھ کے چلیے گا تو جو شام والا میچ ہے وہاں پہ تھوڑا سا چیزن ٹائم کے اندر سٹرگل کر رہی تھی ٹائم لیکن مورننگ والے میچز کے اندر اگر بات کرو تو وہاں پہ چیزنگ اچھی کر رہی تھی اس کے بعد میں گائز اگر یہاں سے بات کروں تو دیکھئے لاسٹ جو یہاں سے سپین اٹیک کو دیکھنے کو ملا اس کے بعد گائز یہاں سے آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے آپ پہ وکٹ دیکھئے بہت کم پڑ رہی ہیں لاسٹ کے تین میچز اگر آپ کو بتاؤں یہ تین میچ اور اس سے پہلے دو میچز کے اندر وکٹ تھوڑی کم پڑ رہی ہیں ک ایک بار آپ کو لاؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے پہلے بھی لیکن یہاں پہ نورملی وکٹ جارے کیوں کہ اور بیٹنگ سے اچھا کاسا پرپورنس دیکھنے کو مل رہا ہے کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے گائز دیکھیں تین وکٹ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ گراؤنڈ تو ایک ہی شیم ہے لیکن یہاں پہ پچ جو ہے یہاں پہ گائز جو دیکھیں گراؤنڈ کے اندر تین پچ ہے تو یہاں پہ الگ الگ پچ کا استعمال ہو رہا ہے تو آج کے میکس کے اند کے اندر مجھے لگ رہا ہے یہ سائیڈ والی پچیز یوز ہوں گی دونوں میسے کے اندر اور جو فائنل ہوگا وہاں پہ فائنل کے اندر بیچ والی پچ ہوگی یوز ہوگی اور بیچ میں ایک دن کا گیپ میں مل گیا ہے تو اس وجہ سے میں کہوں گا یہاں پہ پچ کو تھوڑا بہت ساملنے کا میں کہوں گا سہی تھوڑا سا میں کہوں گا جو پچ کوئیٹر ہوتے ہیں انہوں نے تھوڑا بہت چینجمنٹ کر کے بیٹنگ فیور جرور بنایا گیا کیونکہ انجوئی کرنے کے لئے ویسٹ میں کہوں گا بیٹسمن کو فیور کرنے کے لئے پچیز یوز بنائی ہوگی تھوڑا بہو چینجمنٹ کیا ہوگا لیکن اتنی جلدی پچ اتنی جلدی تیار نہیں ہو پاتی لیکن تھوڑی بہت میں کہوں گا چینجمنٹ ضرور دیکھنے کو ملے گا اور بیٹسمن کو تھوڑا سا فرسٹ ایننگ کے اندر تو آپ کو فیور کرتی ہوئی دکھائے دے گی فرسٹ ایننگ کے اندر اب اس کے بعد میں گائز یہاں سے ہم دونوں ٹیموں کی کمپیریزن کی اگر بارے میں بات کرے تو دونوں ٹیموں نے یہاں سے دیکھئے لاسٹ کے پانس مقابلے کا آپ کو ڈسکس کروں گا اور ٹوٹلی ان کے کتنے پلے میچ کھیلے وہ بھی ڈسکس کروں گا یہ ٹوٹلی انہوں نے سترہ مقابلے آپس میں کھیلے ہو سترہ میں سے چودہ ٹیکی آر نے جیتے ہیں تین مقابلے سینٹ لوسیہ کینگ نے جیتے ہیں اور یہاں سے اگر بات کروں تو ٹیکی آر اور سینٹ لوسی کینگ کی تو یہاں سے دیکھئے یہاں سے لاسٹ کے یہاں سے چار مقابلے ٹیکی آر جیت کے آرہی ہے اور یہاں سے سینٹ لوسیہ کینگ دو مقابلے جیت کے آرہی ہے تین آر کر آرہی ہے ایک اور چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اگر وہاں لیجے ٹیکی آر پہلے بیٹنگ یا فسٹ بیٹنگ یا سیکنڈ بیٹنگ کر رہے تو اس کمپیریزن میں بھی آپ کو ایک چیز دھیان دیکھے چلنے یہاں سے آپ کو دکھانے والا ہوں سب سے پہلے اگر بات کروں فس ایسے سینٹ لوسیہ کینگ نہیں جیتی ہے لیکن سیکنڈ جو بیٹنگ کر رہی تھیں ٹیکی آر ٹیکی آر گیارہ بار جیتی ہے اور سینٹ لوسیہ کینگ دو بار مقابلے جیتی ہے تو ٹیکی آر کا پلڑا بھاری تب ہی ہے جب یہ سیکنڈ بیٹنگ کریں گے فسٹ بیٹنگ میں تھوڑا بہت آپ مان سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر میریم سکور کی اگر بات کروں تو ٹیکی آر نے دس رن کی ہے سینٹ لوسیہ کینگ کے سامنے دس رن کے اوپر اول آؤٹ ہو چکی ہے وہی سینٹ لوسیہ کینگ نبی رن کے اوپر اول آؤٹ ہو چکے تو دونوں ٹیموں کے اگر کمپیریشن کے بات کروں تو ٹیکی آر میں کہوں گا سیکنڈ ایننگ کے اندر اگر ٹیکی آر کے سیکنڈ ایننگ کے اندر بیٹنگ آتی ہے تو تھوڑا آپ کو ٹیکی آر کو فیور کر سکتے ہو اس کے بعد میں لاسٹ کے اگر دونوں میچز کے اگر بات کروں تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائیں گے آپ کو دھیان میں رکھ کے چلنا ہے لاسٹ کا ایک نائن تھوہ مقابلہ مقابلہ کھیلا گیا تھا اور ایک یہاں سے مقابلہ کھیلا گیا تھا ان کا سوری کا یہاں پہ نائن تھوہ مقابلہ ساتھوہ مقابلہ کھیلا گیا تھا اور یہ کھیلا گیا تھا نائن وہ مقابلہ یہاں سے اگر بات کروں تو شینٹلوشیہ کنگ اور ٹکر کے بیچ میں جو سیون و مقابلہ کھیل گیا ہے یہاں پہ شینٹلوشیہ کنگ نے آسانی سے مقابلے کو جیت لیا تھا ٹکر چیز نہیں کر پائی تھی یہاں پہ سکور کو اور آٹھ وکیٹ گئی تھی یہاں سے ٹوٹرلی اور چھائے پاسٹ کو گئی تھی دو سپین کو گئی تھی وہی جو فرسٹ میچ کے اندر اگر میں ٹوپ سکورر اور وکیٹ ٹکر کے اگر بات کروں تو آپ کو روشن چیز دکھائی دیں گے جنہوں نے تیس رن پلس ایک وکیٹ نکالی اس کے بعد ٹی ڈیویڈ ٹی ڈیویڈ کا میں آپ کو دکھاؤں گا ٹی ڈیویڈ نے شور گئی جہاں سے ٹیم شیفرٹ ہے چالیس رن کولین مورو نے چالیس رن اور کیمو پول نے بار رن ایک وکیٹ نکالی تھی وہی اگر شیکنڈ میچ کے اگر بات کروں تو ٹکر نے یہ مقابلہ جیت لیا تھا اور ٹکر نے یہاں سے اگر سینٹ روشیا کو 131 رن کے اوپری ڈاڑ دیا تھے بیش آور کے اندر وہی سے چودہ وکیٹ یہاں سے گئی تھے ٹوٹلی گیارہ فاسٹ اور تین سپین کو تو ان دونوں ٹیموں کے اگر دو میں مقابلے ہوں یہاں پہ سپین کا بول پالا نہیں رہا یہ دو دیکھ کے چلنا اس کے بعد اگر بات کروں کین پولار نے 41 رن کیے تھے ٹیم شیفرٹ یہاں پہ بھی ٹیم شیفرٹ ہے یہاں پہ بھی کومن جو پولیر آپ کو ٹیم شیفرٹ ہی شو دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد میں گائز اگر یہاں سے بات کروں تو اندری فلیچر آپ کو 81 رن کیے تھے ان کے سامنے شیکنڈ میچ کے اندر جو اکیلے ایک لوتے میں کہوں گا ان کی ٹیم کے طرف سے سکورر تھے اس کے بعد سنین نیرین 24 رن 32 بولو کے اندر ان کے سامنے الجوری جو سپ آپ کو کھلتے دکھائی دیں گے جو کی میں کہوں گا اگر اوپنر ہو سکتا ہے یہ فکش ہو جائیں اس میچ کے اندر کیونکہ مجھے لگ رہا ہے دینیس رامدین کو ریش دیکھے ان کو آنجھے سنین نیرین کو اوپنر بھیجا جا سکتا ہے اس کے اوکریز ویلیمسن نے یہاں سے چیار ویگٹ لیے تھے روی رامپول نے چیار ویگٹ لیے تھے اس رو ڈانان یہاں سے دو ویگٹ نکالے تھے اور سنین نیرین نے ایک ویگٹ بھی نکالاتا دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کریں گے یہاں سے سب سے پہلے تک آر کی پینگلیں انہوں نے آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ انہوں سے اس کے بارے من بات کریں گے سب سے پہلے Tech Air کی سب سے پہلے جو آپ کو شو یہاں سے دیکھیں انہوں نے دیس مقابلے کھیلے چھے میرے میں جیس کر آرہے چیار مقابلے یہاں سے آہر کر آرہے لیکن یہ میں کہوں گا لازٹ کچھ ایئر سے کنٹینیو بڑھیا ٹوپ میں کہوں گا ٹوپ کی ٹیم رہی ہے تو ٹکی آر کو اتنا او کمزور مسمجھنا سامنے والی ٹیم ہے ٹکی آر جبردست ٹیم ہے اس کے بعد یہاں سے بات کریں ان کی جو پلیئنگ لئے دینیس رامدین میں سے کوئی اوپننگ کر سکتا ہے یہ دیکھنے والے بات ہوگی کپتان کس کو چاہیں گے اوپنر اگر یہاں سے دینیس رامدین کو ریشت پہ بھیجا جاتا ہے ٹیم شیپرٹ کا رول یہاں سے بڑھ جاتا ہے جو کی وکیٹ کیپنگ پلس آپ کو جو دونوں میں آپ کو دونوں میچے جگہ اندر شو ہو رہے تھے کہ ٹوپس کو یہ سکورر بھی اچھے تھے تیس پلس سکور کر رہے تھے تو میرے لیے میں کہوں گا میں میرے لیے بڑیا پلیئر میں ان کو بڑیا پلیئر مانکے چلتا ہوں جو میں کہوں گا فینیسنگ کا رول نباتے کیران پولارڈ کے ساتھ میں یہ فینیسنگ کا رول ہی نبھائیں گے اس کے بعد میں آپ کو ایسے شو ہو رہے ہیں اس کے بعد میں ایسے ہیں کولین منرو ہے ڈیرن براو ہے ڈیرن براو کا بھی تھوڑے ایک بار ریکورٹ دکھا دوں آپ کو ٹیم شیفرٹ ہے کیران پولارڈ اگر بات کروں تو یہ اکھیلوشن کے ساتھ میں کے پیارے کو رکھ سکتے ہیں یا اگر بچ تھوڑی سی نیو ہے اور فرسٹ ویٹنگ کر رہے ہیں یہ فرسٹ وولنگ کر رہے ہیں یہ تو کے پیارے کی جگہ مجھے لگتا ہے یہ جیڈن سیلس کو ہی اپنی ٹیم کے اندر رکھیں گے اور سنین نرن کو اوپنر بھیج دیں گے اس کے بعد میں یہاں سے علی خان ہے جو فاسٹ گیند بازے سے ہی کانٹیپٹ کریں گے وہیں اس کے بعد میں ایسے بات کروں شینٹ لوشیاں کینگ کی ٹیم کی پلینگ لے ان کے بارے میں اگر بات کروں تو آپ کو اندرے فلیچر یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے دس مقابلے کھیلے ہیں پانچ میسے جیت کر رہے ہیں پانچ میسے ہار کے آ رہے ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں سیم فائنل میں کیا یہ کر سکتے کمال بلکل کر سکتے ہیں لیکن ان کو کیا ضرورت ہوگی فارب ڈوپلی سیس کی ضرورت ہوگی روشن چیز کی ان کی وقت پانچ نیز کی تو اکیلی سی رفر کرو گا جانس نیز کی خانچ نیز کی ترین چل saldr بڑیا کر سکتے تھے یہ لازمیچ کے اندر کپتانی جو کر رہے تھے اندرے فلیچر کر رہے تھے یسے راکیم کونول نے اچھے خاصے بیٹنگ کری ہے اور فارب ڈوپلیسٹس آپ کو یہاں سے اوپنر دکھائی دے رہے تھے اگر یہاں ہی پہ دیکھیں گائز تو ہو سکتا ہے ہمارک ڈیل کو یہاں سے باہر نکال کے فارب ڈوپلیسٹس کو ایڈ کیا جائے پھر ان کی جو پلائنگ نے آپ کو دیکھنا پولے گے اندرے فلیچر ہوں گے راکیم کونول ہوں گے فارب ڈوپلیسٹس ہوں گے اگر فارب ڈوپلیسٹس کھیلتے ہیں تب ہی یہ ٹیم کے اندر ہوں گے ادروائز یہ بہار ہی رہیں گے کیونکہ ابھی فٹنس کا ایسیو چل رہا ہے ٹیم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آج فٹ کر کے بھیجے ابھی میں نے جو نیوز پڑھی ہے اس کے ویسٹ کے اوپر یہ ہافٹ ہے پورے کمپلیٹلی فٹ نہیں ہے اس کے بات میں روشن چیز آپ کو دکھائے دیں گے سمیت پٹیل ڈراؤنڈ سیکسن پلس بیٹنگ بولو دونوں سے اور لیٹ آر موٹوڈکس ہیں ان کا کبھی بھی بول والا ہو سکتا ہے تو آپ ڈریم ڈریم وغیرہ یا فنٹا فیٹ کے اندر کھیل رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو کپٹن کر سکتے ہیں اس کا بارہ ٹیم ڈیوڈ فینشنگ کا رول نفائیں گے ڈیوڈ بیشے ان کو اوپر بھیجا جا سکتا ہے کبھی بھی پرموٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کمال کا بیٹس میں پلس بولر ڈیپت کا گیندباز بھی ہے اس کے بعد میں اگر یہاں سے بات کروں کی علین یا کیمو پول میں سے تو میں کہوں کہ علین یا سے باہر ہو جائیں گے اور کیمو پول کو ایڈ کے جائے گا جو بولنگ پلس بیٹنگ دونوں سے کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اسی کے بعد میں الجوری جوسپ ہے واب ریاج ان میں سے کوئی ایک کھل سکتا ہے واب ریاج کی واپسی ہو سکتی ہے جے رویل کو سپین اٹیک سے رکھا جا سکتا ہے اگر ان کو نہیں رکھنا چاہے گی تیب ٹیم الجوری جوسپ کو لا سکتے ہیں لیکن جے رویل کا کمال کا پردشن لاش کے کچھ میچے سے کہوں گا میں سیزن اچھا گیا ہے تو جے رویل کو ٹیم کنٹینو رکھنا چاہے گی اس کے بعد میں کیجرک ویلیم سن جو لاش کے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں مقابلہ اس میں چار وکیٹ نکال کر رہے ہیں تو ان کا بھی رول کہیں نہ کہیں بڑھ جاتا تو ان کو ٹیم رکھنا جائے گی اس کے بعد میں ایسے اوپسن ہے لیکن مجھے لگتا ٹیم زیادہ کو چیزمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ شی ایم ٹیم کے ساتھ میں جائے گی جو کے کنٹینو اچھا کسا پرپورمس کر رہی ہے گائز اب آ جاتے ہیں یہاں سے بائی شیل کی پک کے اندر اور بات کریں گے ملٹی بیگر کی پک کے اندر تو سبھی کے اس کے بارے میں میں کہوں گا اچھے خاصے سے آپ کو زیادہ سوری یہاں سے بلا کے بارے میں نہیں بتایا آپ کو یہاں سے اس سے سب سے پہلے ایک چیز میں بتانا چاہوں گا آپ کو زیادہ سارے میں تو سب سے پہلے اگر بات کریں TKI کی جو جھو گندباز آپ کو دکھائے دیں گے آپ کو روی رامپول میں اس کے بعد میں السورル اڈانا اور کیادا کبھی بھی گیند باجی کے اندر آ سکتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے جو کبھی بھی اگر ضرورت پڑھنے کے اوپر کمال کا میکو گیند باجی کراتا ہے اور دیپت کے اندر ہی گیند باجی کراتا ہے تو دیکھ کے چلیے گا آ سکتا ہے کبھی بھی اور ایسے پلیئر کو اپر فوکس کرنا آپ کو جو دیپت کے اندر گیند باجی پلس آپ کو بیٹنگ بھی اچھی دیں تو ایسے پلیئر کے اوپر فوکس ضرور کیجئے گا اس کے بعد میں اگر کیمپول اگر کھیلتے ہیں تو وہ بھی ایک دو اوور ڈال سکتے ہیں جو مین ان کے ڈیپت گیند باجی رہیں گے ڈیوڈ ویشے رہیں گے واب ریا جی آل جوری جو میں سے کوئی ایک اور یہ تو کیجرک ویلیم سر اوپن پلس میں کہوں گا ڈیپت کے اندر تو مین رہیں گے ان کا جو اوور رہتا ہے نا کیجرک ویلیم سر کا لگ بگ بارہ چودہ اور پھر میں کہوں گا سترہ یا انیش اس پھرکار سے آپ کو ڈیپت کے اندر ہی گیند باجی کراتے دکھائے دیں گے تو بائی شیل بائی شیل کی جو پک ہے میں نے ان کو اسی بیش کے اوپر سیلیٹ کیا ہے اور یہ جو آپ کو ڈیسکرپسن کے اندر میں مل جائیں گی آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے فیلحال آپ کو ایک ون بائی ون سمجھاؤں گا لیکن وہاں پہ اگر آپ جاننا چاہے تو یہاں پہ بھی جان سکتے ہیں ابھی اگر سب سے پہلے اگر میں بات کرو تو آپ کو بائی شیل کے اندر جو میری پک دکھائے دیں گے ٹیم شیفرٹ جو لاسٹ کے میں کہوں گے ان دونوں بیچ میں مقابلے ہو تھے اس میں اچھا کھاسا پردشن کر کے آئے تو ابھی بھی کمال کا پردشن کر رہے ہیں اگر اس میچ کے اندر وکیٹ کے پنگ دیتے تھے تو میں ان کے اوپر تھوڑا اور زیادہ داؤں کھیل سکتا ہوں تو ابھی کے لئے میں نے وکیٹ کے پنگ سے یہاں پہ ٹیم شیفرٹ کو وکیٹ کے پر کے طور کے پر مانکہ ہی بیٹسمن کے طور کے پر دونوں رکھ لیا ہے فرسٹ پک بائی کی میری پک رہے گئے اس کے بعد میں اینڈری فلیچر جو وکیٹ کے پنگ پلس بیٹنگ اور شامنے والی ٹیم کے اندر اچھا کھاسا پر فورمس دے کر آ رہے ہیں تو ان کو بھی میں ٹرائی کر رہا ہوں اس کے بعد میں میں نے فارپ ڈپلیسز کو رکھا ہے جو کی آپ کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ساؤت اپریقہ کے بیٹسمن ہے اور کمال کے بیٹسمن ہے بھائی شاہ پریسر کے اندر جبردست کھیلتے ہیں اگر دواب ہو ٹیم کے اپر تو کمال کا اوبر کے آنے والا بیٹسمن یہی ہے جو کنٹینیوٹی میں کہوں گا کنٹینیوٹی سکور کرنے والا بندہ ہے اس کے بعد کیان پولار جو کنٹینیو یہ بھی سکور کرتا ہے اور وقت آنے کے اوپر پرموٹ اوپر بیٹنگ میں ہو بھی ہو جائے گا اور اگر فیسٹ بیٹنگ ہے تو آپ کو یہاں سے یہ میں کہوں گا اور فینشنگ کا رول نباتے دکھائے دیں گے اور شیکنڈ میں بھی فینشنگ کا ہی کریں گے مین جو رہے گا وقت آنے پر اوپر بھی آ جاتے ہیں اور بولنگ سے اگر ضرور پڑی تو ٹیم کو بولنگ بھی کر کے دکھائے دیں اس کے بعد روی رامپول کے اگر بات کروں تو لاس کی کچھ میسیج سے کیا ہے یہ کنٹینیو جو میں کہوں گا جب سے آئے ہیں جب سے انہوں نے وکیٹ کنٹینیو نکالی ہیں اور وہیں یہ ٹوپ سکورر ٹوپ وکیٹ ٹیکر بھی ہیں اگر پک رہے گی اس کے بعد میں کریں ایسے بات کروں ڈیوڈ ویشے کا اس میچ کے اندر میں کہوں گا اور بھی زیادہ ایپورٹنٹس بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کو بیٹنگ سے بھی اوپر آ رہے ہیں ابھی کنٹینیو بیٹنگ سے بھی دو میچ کے اندر کنٹینیو اوپر آئے ہیں اور وہیں بولنگ سے بھی جبردست گوڑ گیندباز یار کمال کا گیندباز ہے بھلے ایک میچ کے اندر فلوپ ہو جائے وہ کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن آپ نے پانچ وکیٹ بھی دیکھی تھی اس بندے کی جس میچ کے اندر ہم نے اس کو پک بھی کیا تھا اور میں نے آپ کو بائش ایل کے اندر بھی رکھا تھا اور ملٹی بیگر کے اندر بھی رکھا تو وہ کام آج ہی پھر شکر سکتے ہیں دھورا سکتے ہیں لوگ اس کو اگنور کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں اگنور کرنے والا ہوں اس کے بعد میں اگر ایسے بات کروں بائش ہے اب بات کرتے ہیں ایمپورٹنٹ جو ادھر پک ہے جن کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اکھیل اوشن کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو کیونکہ سپین اٹیک ہے اگر پچ کو سیکنڈ میں کہوں گا سیکنڈ ایننگ کے اندر تھوڑا سا میں کہوں گا پچ یوز ہو گئی زیادہ اور اس کے بعد میں اگر سپین اٹیک کا بول والا رہا تو اکھیل اوشن آپ کو سٹارٹ میں ہی اور بیچ کے اور میں میں کہوں گا کمال کا پتشن کرتا دکھائے دے گا اس کے بعد میں شروع اڈانا ہے جو بولنگ پلس بیٹنگ بیٹنگ آنے پر اگر اس بندے کی بیٹنگ آ جائے نا تو بڑے بڑے چھکے بھی لگاتا ہے یہ شاؤتھ اپریقہ کے سامنے تو کمال کا پتشن کر چکا ہے اس کے بعد میں ایسے بات کرتوں واب ریاض واب ریاض میں کہوں گا بیٹنگ تو ابھی نہیں آئی اتنی زیادہ لیکن بولنگ سے میں کہوں گا اچھا کسا پتشن کر سکتے ہیں جو ڈیپٹ کے اندر آپ کو گندوازی کراتے دکھائے دیں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے اگر گائیز بائی کے اندر میں نے اور یہ ایمپورٹنٹ ادھر ایمپورٹنٹ پک ہے جن کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو اب آ جاتی ہیں ملٹی بیگر سیکشن کے اندر یہاں پہ آپ کو پلیئر کے بارے میں میں ون بائی بہ اوپر تو سب کو پلیئر کے بارے میں بتا چکا ہوں اور جو شیپ پوزیسن کے اندر رہیں گے وہاں پہ آپ سب کو جانتے ہو دیکھیں ایروشن چیز کو آپ سنیل نینڈ کو جانتے ہو یہ کٹیگری کے اندر میں کہوں گا سیکشن فرس کے اندر شیپ کے اندر دونوں ہی آتے ہیں دونوں کو میں ٹرائی کر رہا ہوں اس کے بعد میں دیکھیں ان دونوں کو میں نے رکھا ہے اس کے بعد میں ایسے بات کروں فارپ ڈپلیشش اندری رشل اگر سنیل نینڈ اوپنر آتے ہیں تو ان کے اوپر تھوڑا اور کہوں گا میں اماؤنٹ بڑھا سکتے ہو سوچنا میں یہ بتایا ہے آپ کو کر سکتے ہو میں اونلی آپ کو سجیسن دے رہا ہوں یہ مت سوچنا کی بتا دیا اور کنٹین لگا دی زیادہ اماؤنٹ آپ کو ایک دم نہیں بڑھانا ہے آپ کو اپنے بجٹ کے اکوڑنگ رکھنی ہے جو بھی آپ انیویشمنٹ رکھنا چاکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بات کروں فارپ ڈپلیشش کھیلتے ہیں تو میری پک تو رہیں گے رہیں گے اس کے بعد آندرے فلیچر کو بھی میں ٹرائی کرنے والا ہوں اگر آپ دو ہی پلیئر کو لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں بات کروں روشن چیز اور اگر یہاں سے کھیلتے ہیں فارپ ڈپلیشش تو فارپ ڈپلیشش کو یا آپ آندرے فلیچر سنی لینر میں سے میں سنی لینر کو پریفر کروں گا جو اپنا رہ رہے ہیں تو ادروائز آندرے فلیچر ہے اس کے بعد یہاں سے بات کروں میڈیو سیکشن کے اندر تو میں نے دو تین پلیئر کو ہی رکھا ہے جو لوگ یا سے میں کہوں گا لوگوں نے پک کیا ہوا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ بندہ دیکھیں لاش کی کچھ میسے سے آپ کو ایسے دیکھنے کو مل رہا ہے ایون لیویس چل رہا ہے ایسے بیٹس میں چل رہا ہے جو پہلے نہیں چل رہے تھے جو اچانک بیٹنگ سے پرفرمنس کر رہے ہیں تو لینر سمس ان میں آ جاتا ہے میرے بھائی جو کہ میں کہوں گا یہ بیٹس میں تو کمال کا ہے لیکن پرفرمنس نہیں آ رہا ہے وہ کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن یہ کمال کا پتشن کر سکتا ہے ایسا ہی ڈیفرینشل جا سکتا ہے اوپنر بھی آ رہا ہے جو بولنگ پلیس بیٹنگ دونوں کریں گے روی رومپول آپ کو گیندوازی سے دیں گے جو کہ میں کہوں گا ہو سکتے ہیں آپ کے لئے ویسٹ پک بن جائیں جو کہ تین چیئر وکیٹ نکالنے کے اوپر بن جاتے ہیں اور کنٹینیو وکیٹ نکال بھی رہے تو اس کے اوپر میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے تو اس کے بعد میں سکتا ہے گائیز جیسے گیر diffیشل پک کے اندر کنٹین لٹی میں نے指فرد کو رکھا ہے جیسے گرم اپن لٹی کو رکھا ہے اے اشین کو رکھا شروڈانا کو رکھا گا واب ریاز کو واب ریاز دیپتکو دونوں ہی کر سکتے ہیں ب کیاک خب guar رگوبی اے ایفشن کو شپین اٹیک کے اوپر مان لیڈی اگر شپین اٹیک کو دیکھنا ملا اگر بول والا تو اس بیش کے اوپر میں نے رکھا کیان پولارڈ کو آپ کو میں نے بتا دیا ہے ایک ڈیفرینشل پک کے طور پر ہن کو میں رکھ رہا ہوں آج کے میں اس کے اندر بولنگ جو کراتے دکھائے دیں گے تو مجھے رکھتا اچھے پردے اور ٹیم شپڑڈ کو انہیں ویکیٹ کے پر بیٹنگ دونوں کے بیش کے اوپر میں نے رکھا ہے آج کی جو میں نے میری پکس تھی وغیرہ تھی یہ اس پرکار سے تھی آپ سمجھ رہے ہوں کہ ویڈیو ہے تھوڑا لمبے ہو گئی یہ کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ویڈیو تھوڑا لمبا آپ کے لئے میں کہوں گا ہو بھی جاتی ہے کیونکہ ویڈیو کے اندر میں نے جو بھی ڈسکس کیا بہت ساری ڈیٹیل وغیرہ ڈسکس کی ایسی آئی پیل کے اندر آپ کو ایسی پردیکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی کنٹینو تو آئی پیل کے لئے ایسی آئی پیل کے لئے ایڈوانس ایک لائک کر دیجئے گا کیونکہ ایسی آئی پیل کے اندر میری پرفورنسو اور ڈبل ہونے والی ہے میں کنٹینو آپ کے لئے بیس بیس ٹرائے کروں گا اگر آپ نے اپنے اپلیٹس 22 اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اور اگر آپ نے یہاں سے بات کروں ٹیلیگرام ڈاؤن لوڈ نہیں کہا